آسم جمیل کی خودکشی یا قتل سی سی ٹی وی فوٹیج سے حقیقت کھل گئی مولانا تارک جمیل اور بیٹے کا اہم پیغام جاری معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کے گھر کا جلتہ چراغ گل ہو گیا حالی میں مولانا تارک جمیل کا بیٹا آسم جمیل گولی لگنے سے جانبہق ہو گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر مذہبی سکالر کے ساتھ زادے کی اچانک موت کے بعد مختلف قسم کی قیاس ارائیوں کا توفان چل پڑا تاہم اب آسم جمیل کی موت سے متعلق پولیس کا بڑا موقف آتے ہی تمام کیا طرائیاں ختم ہو چکی ہیں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے جائے وقوع پر موجود سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا بغور جائزہ لیا گیا جس میں آسم جمیل کو خود کو گولی مار کر خودکشی کرتے دیکھا جا سکتا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق مولانا تارک جمیل اور ان کے صاحب زادے یوسف جمیل نے بھی سوشل میڈیا پر ایک اہم پیغام جاری کیا یوسف جمیل کا کہنا ہے کہ آسم جمیل بچپن سے ہی ذہنی پریشانی کے مرض میں مبتلا تھا ویڈیو پیغام میں یوسف جمیل نے اپنے بھائی کی موت کو خودکشی کرار دیا دوسری جانب مولانا تارک جمیل نے ایکس پر انہ لیلہ و انہ علیہ راجیوں لکھ کر بیٹے کی موت کی تصدیق کی اور مزید لکھا کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا اس حدثاتی موت نے محول کو سوگوار بنا دیا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے مولانا تارک جمیل کے بیٹے کی اچانک موت پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکچر میں ہمیں آپ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں